ایک بہت بڑا مسپرسپشن ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی دور کرو اس سوال کے ساتھ کہ اکثر ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اگر کسی کو ڈکار آ جائے تو ساتھی یا لوگ یہ کہتا ہے ہمیں پہنٹ بھر گیا آپ کھانا چھوڑ دو بس مگر ایسا نہیں ہے اس وقت جو میری ذاتی تحقیق ہے اور ایکسپریئنس پہ آیا ایٹی پرسنٹ پیشنٹ کبز کا شکار ہے بلکہ ٹھیک ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خشام دیتے ہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں بات ہوگی آپ کی کچھ صحت کے حوالے سے ہمارے سکیجول گیسٹ ہیں یہاں پہ تشریف لات چکے ان سے ہم بات کریں گے آپ کے صحت کے حوالے سے اور اس سیگمنٹ میں آپ کی جو کالز ہیں ان کو برائے راست پروگرام میں شامل کیا جائے گا طریقہ کاری ہے کہ کچھ دیر بعد سکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور پروگرام میں جب بھی آپ کال کریں چند چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ جس فون سے ٹیلی فون سے آپ کال بلائیں اس کے ذریعہ آپ نے اپنی بھی آواز سننی ہے ہماری بھی آواز آپ اس کے اوپر سنیں مختصر گتگو کریں اپنا مسئلہ بیان کریں سب سے پہلے اپنا نام اور علاقے کا نام بتا دیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور اس کے بعد فون بند کر کے آپ ٹی وی کے پر آپ نے جواب سننا ہے اگر آپ فون کان سے لگا کر ہیلو کہہ کر ٹی وی پر آواز سننے کی کوشش کریں گے تو اس میں یاد رکھئے کہ تاخیر ہوتی ہے جو آپ کے پاس ٹرانسمیشن آتی ہے اس میں اس وجہ سے آپ سے صحیح طرح سے جو وہ کمیلنگیٹ ہم نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ سے کالز کو ڈراب کرنا پہتا ہے بہت ساری کالز پروگرام کے بعد بھی موصول ہوتی ہیں کہ جناب ہماری کالز کو جو وہ شامل نہیں کیا جاتا تو وجہ یہی ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے سوالات آپ کے میرے پاس ہیں محسوس مہمان ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہفتہ واری سلسلہ جاری ہے اور ہفتے میں دو مرتبہ ہم انہیں مدعو کرتے ہیں اور آپ کے جو صحت کے حوالے سے مسائل ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب کو سب سے پہلے میں خوشحام دیکھوں گا بہت شکریہ ڈاکٹر شاپ پروگرام میں ہمیں بگ دینے کے لیے ڈاکٹر شاپ سوال بہت سارے موصول ہو رہے ہیں مختلف امراض کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی گتگو کی ہے اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ غلطیوں کی وجہ سے ہم مختلف امراض کا شکار ہوتے ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر آج بات ہوگی پھر یہ کہ میدے کے جو امراض ہیں جس کے اوپر کچھ در پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس ہوا تھا کہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو نظام حضم ہے وہ درست نہیں رہتا اس کے اوپر بہت سارے سوالات موصول ہوئے ہیں خاص طور پر بچوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے جو میسیجز ہیں میں چاہوں گا اس سے ہی گفتگو کے سلسلے کا آغاز کیا جائے سب سے پہلے پر یاسر بھائی دیکھنے والے ناظرین کو اور آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصل میں یہ جو اسٹمک کو ہم طبقی دنیا میں انسانی جسم کا وزیر آزم کہتے ہیں اور جب بھی اسٹمک آپ کا ٹھیک نہ ہو تو آپ کی دو چیزیں بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتی ہیں ایک آپ کا موت اور ایک آپ کا برین اور یہ موہ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ چھالے جیسی کیفیت آجاتی ہے موہ میں لواب بن رہا ہوتا ہے کچھ مریضوں کو خشکی آجاتی ہے زبان کے اوپر سفیدی آجاتی ہے موہ کا ذائقہ بچ ذائقہ ہو جاتا ہے اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں سینٹر نروس سسٹم کی برین کے حوالے سے تو سیکیٹرک ڈسورڈر کو آپ جتنے پیشنٹ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی دو میجر کوزز ہوتی ہیں میجر وجوہات ہوتی ہیں نمبر ون اسٹمک نمبر ٹو اس طرح کا کھانا ڈائٹ یا میڈیسن جو کہ آرٹیفیشل ہو تو یہ چیزیں نا صریف آپ کے اسٹمک کو ڈسٹرپ کرتی ہیں وجہ اسٹمک ہی بنتا ہے وہ اسٹمک کی وجہ سے پھر آپ کا سینٹر نروس سسٹم ہارمونل ڈسٹرپنس ہوتی ہے اور سارے آپ کے نیورو ٹرانس میٹر ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں اچھا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو غزہ کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور ہم اکثر ذکر کرتے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کو اس پلیٹ فارم سے بتائیں کہ آپ بیماری اور عدویات سے کس طرح بچ سکتے ہیں کہ ہمیں ناظری بیماریوں سے بچ رہا ہے بلکہ آرٹیفیشل عدویات مسلمی عدویات سے بھی بچ رہا ہے خود کو دور رکھنا ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ بہت بڑی وجوہات ہے بیماریوں مزید بیماری پیدا کر رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے میں کل ہی ایک مریض کا آیا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی حوالے سے پیشنٹ آئے روزانہ صبح وہ اپنی پوری ڈیٹیل ہمیں بھیجے تو تین دن ہوئے اس پیشنٹ کو فائی برنیٹ پلیٹ شوگر تھی اس کی اور شوگر اس کی انسولین کے وہ تھرٹی تھرٹی پوائنٹ لگایا کرتے تھے تو ہم نے ان کو یہ کہا تین دن ہوئی آپ نے انسولین چھوڑ دیا ٹین ٹین پوائنٹس کم کر کے تو ویری فرس دے انسولین کی شوگر ساڑھے چار سو آئی ہماری میڈیسن کے ساتھ پیسے فائی برنیٹ پلس آتی تھی دوسرے دن جو ہے وہ ڈھائی سو پہ آگئی ہو تیسے دن ون فورٹی ایٹ آگئی ہماری یوٹیوب چینل پہ بھی یہ آج آن آر ہو جائے کی ویڈیو تو ہم نے وہ جو واتس اپ ان کی کنورسیشن تھی اس کی ہم نے سکرین ویڈیو بنا کے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کچھ پیشنٹ ویڈیوز بنوالیتے ہیں کیونکہ اس وقت باتیں تو تقریباً تمام طبیب کر رہے ہیں ملکل اللہ صحیح کہ آپ آجائے اور آرٹیفیشل رج دکھا کے آرٹیفیشل باتیں کر کے مگر ریزلٹ اورینٹڈ کام کہیں نہیں ہوتا اور ریزلٹ اورینٹڈ کام وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں غزائی پریز کنٹرول اور مسنوی عدویات سے دور رہا جائے تو الحمدللہ تین نن میں اس پیشنٹ کی انسولین بھی بند ہو گئی ہے اور شوگر بھی کنٹرول ہو گئی ہے اور دیفنیٹلی جب ڈائیپیٹیز اس کی کنٹرول ہوتی ہے تو جسم میں پیدا ہونی والی بہت ساری بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں ڈائیپیٹیز کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہم نے ذکر شروع کیا تھا اسٹمک کا تو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈائیپیٹیز اور اسٹمک کا تعلق بھی بہت زیادہ ہے تعلق گہ رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے اور یہ تعلق اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میدہ آپ کا ایک ہانڈی ہے ایک برتن ہے ایک دے گے جس میں کھانا پکرا ہے بلکہ ٹھیک ہے تو اس کا چولہ لب لبہ ہے پین کے ریاض بلکہ ٹھیک ہے اب اس کی آج اس کا پریشر اگر آپ نے وہ والے چولے دیکھے ہوں جو کہ آج کل ایک جدی چولے آ رہے ہیں جو سلیپس کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ آپشن ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ آج تیز یا کم ہو رہی آج تیز ہے مگر وہ گرم نہیں کرنا کھانا تو اس کے بھی باقاعدہ وہ ایک سیٹنگ ہوتی ہے بلکہ ٹھیک ہے تو یہ پورا جسٹ کالڈ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لب لبہ ہے پین کے ریاض بلکہ ٹھیک ہے وہ پین کے ریاض سے کام کرتا ہے اچھا اب میدے سے جوڑے جو دیگر مسائل ہیں کہ مو سے بدبو کا آنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگ اس کو نہیں ڈیاگنوز کر پا رہے ہوتے بہت سارے اس کی علاج کرتے ہیں لیکن وہ وقتی طور پر علاج ثابت ہوتا ہے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے میں چاہوں گا پہلے اس کی نشاندہی کہنے پھر آپ کے ساتھ میں دوسرا سوال رہتا ہوں یہ بات میں مس کر گیا تھا ایک دفعہ پیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یاصر بھئی ہوتا یہ ہے کہ سٹمک کے اندر دیکھیں یہ گٹر بن جاتا ہے جب کانسٹیپیشن ہوگی گیسز ہوں گی گیسز کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں میں آج ایک بہت بڑا مسپرسپشن ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی دور کروں اس سوال کے ساتھ کہ اکثر ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اگر کسی کو ڈکار آ جائے تو ساتھی یا لوگ یہ کہتے ہیں بہت پیٹ بھر گیا آپ کھانا چھوڑ دوں مگر ایسا نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے ایک پانی کا کوئی برطن ہے کوئی کپ ہے کوئی گلاس ہے کوئی ٹینک ہے اب اس کے اندر جب بھی کوئی ڈھوز چیز آپ ڈالیں گے تو اس کے اندر گڑپ کیا ایک آواز آتی ہے بلکل ایسا ہی ہے برپس اس وجہ سے آتی ہے بلکل ایسا ہی ہے یا وہ کھانا آپ کوئی اکوریم ہو اس میں پھتر کچھ رکھے ہو اور آپ اس میں پانی ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ پانی نیچے سرائیت کرتا جائے گا پھتروں میں شامل ہوتے جائے گا تو آواز آئے گی ایک وائز جنریٹ ہوتی ہے اور ایون کے پانیاں بھر کے ہٹ چکے ہو چند سیکنڈ تک وہ کچھ بلبلے تو ہوتا ہے یہ ہے ڈکار اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا کوئی حضم سے تعلق نہیں اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ گیس کا تعلق پانی پینے سے تو کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے آپ پانی چھوڑ دیں اگر کوئی گیس کا پیشنٹ ہے اور کھانے کے درمیان پانی نہ پیئے کھانے کے اگلے دو گھنٹے تک پانی نہ پیئے تو وہ ان گیس سے بچ جاتا ہے اور موہ میں بدبو کی ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ بچا بھی پانی ہے پھر جو کانسٹیپیوشن ہے ہمارا اسٹرمک کا سائز یہ ہوتا ہے یعنی جو بھی ہمارے لوگ ہیں اگر کسی کا ہائیڈ اچھی ہے کسی کے ہاتھ لمبے ہے تو اس کا اسٹرمک کا سائز اس کے ان ہتیلیوں جتنا ہوگا مگر یہ سٹیشیبل ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ آراج ہم شادی میں ہیں یا کسی دعوت میں تو ہم جی بھر کے کھانا کھا لیں تو وہ یوں پھول کے بڑھ جاتا ہے مگر اس کے اندر جو انزائمز ہیں جو کیمیکلز ہیں جس کو آپ کے کھانے کو حضم کرنا ہے اس کو جو ہے وہ پروسیس سے گزارنے کے بعد اسے ویٹامینز لینے سک کرنے میننز لینے گلوکوز لینے فیٹ لینا ہے تو وہ ایک لیمیٹڈ ہوتے ہیں بلکو ٹھیک ہے اچھا کونسٹیپیوشن اگر آپ کو ہے کبز آپ کو ہے تو پھر یہی جو ہے جمع ہونا شروع اس وقت جو میری ذاتی تحقیق ہے اور ایکسپریئنس پر آیا ایٹی پرسنٹ پیشنٹ کبز کا شکار ہے بلکو ٹھیک ہے ایسا ہی ہے جب آپ کا پیٹ کٹر بنے گا تو موز سے بدبوت آنی ہے بلکو ٹھیک ہے آپ کا یلو ایش ایک جو پارٹیکلز ہیں آپ کے تیت پہ آجاتے ہیں دانت پہ آجاتے ہیں تو یہ سب آپ کے اسٹمک کی وجہ سے بلکو ٹھیک ہے آپ پیلانٹ آپ کے جو اینا زبان پہ بھی ایک کوٹنگ آجاتی ہے تو یہ سب اسٹمک کی وجہ سے اسٹمک کی وجہ سے اب ایٹی پرسنٹ پیشنٹ ایسا ہے بلکہ میں کہوں گا سیونٹی پرسنٹ پیشنٹ ایسا ہے کہ جو کے روزانہ صرف ایک مرتبہ سٹول پاس آؤٹ کرتا ہے میں اس بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں بلکہ کالز کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کیا جائے پہلے کال آرہے ہیں انہیں شامل کریں گے السلام علیکم جی والگنسلام جی کون سلام کہاں سے بات کریں ندیم بات کروں جی ندیم شاہ فرمائیے کیا آپ پوچھنا چاہیں گے ندیم شاہ سے پوچھنا ہے میری ایج پچیس سال ہے اور پیٹا میرا پھولا رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح اور وزن کتنا آپ کا وزن میرا ہے اپنا چاہے پینسٹھ کلو ہے پینسٹھ کلو اور قد کتنا ہوگا اندازہ آیا کچھ پانچ فٹ جا ساڑھے پانچ فٹ کے در میں آنی ہے ساڑھے پانچ فٹ ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے علاوہ اور کوئی شکایت ہے نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بس پیٹا آپ کا پھولا پھولا رہتا ہے چالیں ابھی اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے بہت شکریہ آپ نے کال کیا آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیے گا ڈاکٹر شاہب ابھی آپ سے آپ میں دوپیر کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اور رات کو آپ نے کھانے سونے سے کوئی تین سے چار گھنٹے پہلے کھانا ہے بلکل ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اور پانی جس طرح میں نے بتایا کہ آپ بھی نہیں پییں گے بلکل ٹھیک ہے دورانے کھانا اور اگر فاسٹنگ میں پانیاں پی رہے ہیں چھ آٹھ گلاس تو وہ بھی بند کرنے گے بلکل صحیح کا آپ نے جب آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہو آپ نے جب پانی پینا ہے بلکل ٹھیک ہے مسئلہ ہے تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کر لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی قسم کی میڈیسن کی ضرورت ہے بلکل صحیح تو اب ہم اسی دوبارہ اسی ٹاپک پہ آجاتے ہیں کہ ارلی اندہ مارننگ صرف ایک دفاہ سٹول پاس آؤٹ کر رہی ہے اس وقت کراچی کی سیونٹی پرسنٹ کیا بلکہ ہم اوارال پاکستان کی بھی بات کر لیں تو یہ سکسٹی ٹو سکسٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ صبح ارلی اندہ مارننگ ایک دفاہ سٹول پاس آؤٹ کرتے ہیں وہ بھی کھل کے نہیں آتا بلکل صحیح انہیں ٹائم لگتا ہے تھوڑی دیر بیٹھنا پڑتا ہے بلکل ٹھیک ہے بات ساری یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کے اندر تمام امراض کی مین وجہ یہی ہے چلیں لیکن ابھی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ ضروری ہے اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگی کی جائے تو جذبات ہیں جنہیں سب کے قدر کرتے ہیں جناب بات ہو رہی تھی کچھ میدے کے حوالے سے اچھا اب یہ کچھ ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر رہے تھے آپ نے بتایا ہموں کی بدبو اب یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ہمارا میٹابلزم ہے کیا آیا فاسٹ میٹابلزم ہے یا سلو میٹابلزم ہے زیادہ تر سلو میٹابلزم والے ہیں رات کو دیر سے کھانا کھا رہے ہیں اور پھر فوراں سے آپ کو پتایا سو جاتے ہیں چلیں جن کا فاسٹ میٹابلزم ہے وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو اڈجیس کر لیتی ہے باڈی لیکن جن کا سلو میٹابلزم ہے وہ بھی رات کو دیر سے کھانا کھا کے سو رہے ہیں اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں اس کو میں ریلیٹ کروں گا اچھا میں آپ کے جواب لینے سے پہلے آپ کی اجازت سے کالر کو شامل کر لیتے ہیں پھر ہمیں اس کے پر بات کہتے ہیں جی اسلام علیکم جی بھائی اسلام بھائی میں فیصل بکر ہوں کراچی تی جی پوچھئے سوال پوچھئے میرا مسئلہ یہ ہے میرے نا پتھوں میں پرابلم ہے پتھوں میں کشا ہوتا ہے اور نا یہ پولیمائنس آیٹ اسلام کی بیماری ہے آپ کے کنٹریکشن فیل ہوتی ہے مسئلز میں آپ یہ کہا رہے ہیں مسئلز میں انفلمیشن ہوتی ہے مسئلز میں جرن نمت درد ہوتا ہے اچھا یہ انفلمیشن کس نوعیت کی ہے آپ کو جسم کے اوپر محسوس ہوتی ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے نا یہ جو میرے بائی سیپس ہوتے ہیں ٹرائی سیپس ہوتے ہیں پڑھ لیا ہے اس میں جو نا یہ ایسا جاتا ہے کہ نا ایک درف سا لہریں لیتا ہے ٹراغل کرتا ہے وہ نیچے اس کی طرف جاتا ہے یا نیچے سے اوپر کی طرف اپنڈ ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ پر بلکل بے جان جاتا ہے چلنا پلنا اچھا ایک چیز کو اور جواب دیئے اس میں نم نس بھی ہوتی ہے سن ہوتے میں محسوس ہوتے ہیں ہاں تقریبا سن بھی ہوتے اور اس کے علاوہ میں جو جوائنٹس ہیں جیسے کونی آگئے گھٹنا ہو گیا یہ بلکل بے جان اس میں تاکر نہیں رہتی اچھا 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 یہ سات مہینے بعد ایک دفعہ ہوتا ہے پہ سیٹ جاتا ہے اچھا اب دوکٹر صاحب آپ سے کچھ سوال کریں گے آپ اس کا جواب دی جائے گے اصل میں بات یہ ہے کہ اس سوالے سے آسکنگ زیادہ ہے تو آپ مجھے واتس اپ پر اپنی تمام ریپورٹ بیج دیں اس سکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے کہ نمبر چل رہے ہیں تو آپ کچھ آسکنگ ہے کچھ ڈیٹیل ہوا دسکس کر کے پھر آپ کنانچی شہر سے ہی ہیں تو یہ ہماری دو جگہ لیاقتباد اور انچولی میں کلینک ہے تو آپ آجائیں سارے دن کی ٹائمنگ ہے جو ٹائم آپ کے لئے سوٹھی بولو تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا سینٹر نروس سسٹم اس میں انوالل ہے آپ کے نروس سسٹم سارا انوالل ہے مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو فیسر صاحب یہ ضرور ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں انڈکیشنز آپ آ رہی ہیں کچھ بہت ساری بیماریوں میں مسئل میں کنٹرکشن کی وجہ یہ جو انفلمیشن آپ نے بتائی ہے اس کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہے